انڈیا اس ٹیم اگر دیکھا جائے ہیں معاشی لیا سے انڈیا اس ٹیم سب سے اوپر جا رہا ہے وہ اس معاملے میں انوالو نہیں ہونا جاتا یہ چیز ہے اور شاید جا بھی سب سے اوپر اس وجہ سے رہا ہے کہ بھئی ہم اپنے کام کے اوپر اپنے فوکس کریں یہ بڑی انہوں نے بڑی ایتھینٹک بات کی ہے اگر میں ان کے ساتھ معاملے میں تحل اندازی کروں گا وہ اپنا بزنس چلانا شاہ رہا ہے وہ انسانیت کو اس کو کوئی پروانی ہے اس کو صرف اپنے بزنس کا پڑی ہوئی ہے اور پاکستان کو پاکستان جو ہے وہ گلامی میں مہرکہ کی پڑا ہوا ہے اگر ان کے ساتھ ایک سو بیس ملک کھڑے ہوئے ہیں نا پاکستان اکیلہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کام نہیں لگ جائیں گی اکیلہ پاکستان کھڑا ہو جائیں گی انڈیا اپنا بزنس ریلیشن نہیں خراب کرتا اس کو مسلمان ہندو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے میرے سا کام کرتے ہیں انڈینز بہت ساتھ اور بہت نائس انڈینز پرسنلی جو پیپل ہیں ان کی نیشن ہے بہت نائس ہے ایک بات آپ نے کی کہ انڈیا اگر اس معاملے میں نہیں پڑا تو وہ اپنے بزنس کا سوچ رہا ہے ادروائی اسے انسانیت کی درد نہیں ہے اگر اسے انسانیت کا درد نہ ہو ایک سوال ہے تو وہ غزہ میں ہیلپ کیوں بیجے یعنی مسلمانوں کو ایڈ بیج رہا ہے اور آپ کے اگر دیکھیں اگر اسے انسانیت کی پرواہ ہو اور کشمیر میں ہمارے اتنے مسلمان شہید ہوتے ہیں اور اتنے ہوئے ہیں ادھر شہید اگر ادھر بھی نہ کرے وہ شہید اگر اس کو انسانیت کی پرواہ ہو انہوں نے کہا کہ انڈیا اپنے بزنس کو صرف دیکھ رہا ہے ادروائز نہ اسے اسرائیل کا ہے نہ اسے حماس کا ہے اور انسانیت کا اسے کوئی فکر نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے نہیں انسانیت کی فکر تو ہر کسی کو ہوتی ہے اس بات سے میں ڈیس اگری ہوں گا کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ انڈیا امداز بھیج رہا ہے صرف ایدر نہیں ترکی میں بھی جب زلزلہ آیا یہ بات تو سب کو پتا انہوں نے پرابر آپریشن وہاں پہ سٹارٹ کیا تھا مین بات وہ یہ جاتی ہے وہ اپنا بزنس لیشن ہی کسی کا خراب کرنا جاتا تو اس میں بری بات تو نہیں میرے اگر نیوٹر رہ رہے ہوتے تو ان کے اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جاتی ہیں نہ ہوتی اقلیت بھی کہ اگر وہ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مسلمانوں کو گائے کو زبا کرنے کی زیادت نہیں ہے اس میں تھوڑا سا یہ پوائنٹ ہے نا دیکھیں وہ گائے کو جونس ہے جو میری ایک اپنی اپنین ہے جو ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو گائے اگر جس کو وہ پوجہ کرتے ہیں ماتہ مانتے ہیں مقدس مانتے ہیں وہ انہی کے سامنے زبا کی جائے گی تو کیسا انہیں لگے گا میں ایک اپن لی آپ سے کوئیسٹن کرتا ہوں اگر آج یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ادھر آ کے کوئی ہندو کھڑا ہو پاکستانی ہندو آ کے ادھر پوجہ کرنے لگے کیونکہ اس کا ایک مذہب یہ مذہب کا حصہ ہے تو کیا پاکستان کے لوگ مسلمان جونس ہیں آپ کی بات کریں روڈ کے اوپر میں بات کروں تو وہ اسے برداشت کریں گے لوگ لیٹس پوز اس ٹیم پاکستان میں آپ سے پوچھتا ہوں اس پوزیشن میں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان اوپن لی کہہ دے کہ بھائی ہم اسرائیل کے اگینس جونس ہے وہ جنگ کرنے لگے ہیں ہماری آرمی کہہ دے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل پریشان ہو جائے گا ہماری ایکانومی اس پوزیشن میں اتنا اتنی پاورفول یہ قوم ہے کہ ہر بندہ اسے ڈڑتا ہے یہ حقیقت ہے اس اسی ٹوپک پہ بات کی ہوئے کہ اتنی اللہ کا شکر ہمارے پاس پاور ہے چاہے جتنے مرضی حالات خراب ہے ملک کے پر اتنی پاور ہے کہ اگر صرف کیا ہی دیں گے نا کہا رہا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر کیوں نہیں کہتے پھر ہمارے پرائیم نیشن کیوں ہمارے پاکستان کے جرنلیسٹ ہیں بڑے بڑے وہ یہ کہتے ہیں ٹامک پاور تو پاکستان ہے ہمارے پاس ٹامک بم تو ہے لیکن اس کا جو ریموٹ ہے وہ امریکہ بڑا ہوا ہے بچے چاہے مسلمان کے ہوں یا یہودی کے ہوں ان کو رسپیکٹ جو ہے وہ بچے بچے ہی ہوتے ہیں کہ بچوں کی جو ہے نا عزت کرو چاہے وہ یہودی کا بچہ ہے اس کو رسپیکٹ دو اسرائیل اور حماس کی جنگ چال رہی ہے پہلے تو یہ اپس میں کنٹریز کا کافی کنفلیکٹ رہا رہا کوئی کسی کے ساتھ رہا کوئی اب جنائیٹیڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں ایمرجنسی سیشن ہوا ہے جس میں ووٹنگ ہوئی ہے کہ بتائیں کون اسرائیل کا ساتھ دینا چاہتا ہے کون حماس یا فلسطین اس طرح سے کون ساتھ دینا چاہتا ہے اور کون جنگ بتا ہے انڈیا کے حوالے سے جنہوں نے اپنے ووٹ کو ابسٹین کیا ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے میرے حیال میں تو سب سے پہلے کہ یہ انسانی جانوں کا زیادہ ہے ٹھیک ہے زبردست ہے میرے حیال یہ ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور ٹیبل ٹاک کر کے اس کا کوئی نائسلی کوئی حال ہونا چاہیے آپ نے بولا جنگ بندی ہونی چاہیے میں بھی اپن لی کہتا ہوں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور اس معاملے میں انڈیا کا جو سٹانس ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی جہاں پہ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ وہ اپن لی کھڑے ہوئے کیونکہ حماس نے اٹیک کیا وہ اپن لی لیکن جب غزہ کا واقعہ ہوا ہاسپیٹل میں اٹیک ہوا انہوں نے غزہ والوں کو ایڈ بیجی ہیلپ بیجی یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں انسانیت کا حق میں جہاں پہ ہوگا ہم وہاں پہ بات کریں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ جو یونیٹی نیشن کی جنرل سمبلی میں میٹنگ ہوئی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے اوپر کیا رائے دیں گے بسکلی غزہ میں دیکھیں اسرائیل کافی عرصے سے وہاں پہ اٹیک کر رہا ہے فلسطین کے اندر اگر حماس نے ان کا ساتھ دیا ہے اس مسلم نیشن اس مسلم نیشن میں انہوں نے عوام کا ساتھ دیا ہے لیکن یہ اسرائیل کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ حملہ نہ کرتے اب ہمیں اے مسلم اگر ہم دیکھیں ہمیں فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے اور آل پوری دنیا کو فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے وہاں پہ ہتے مسلمان شہید ہو رہے ہیں یہ بتائیں کہ آپ نے بولا کہ اسرائیل پہلے اٹیک کرتا رہا آپ مجھے بتائیں کہ دس سال کا اگر ہم ریکارڈ نکال لیں تو کتنے لوگوں کی جانے گئیں فلسطین میں اور ان دس دنوں کا یا پندرہ دنوں کا ریکارڈ لکھال نے تو کتنے لوگوں کی جانے گئیں کتنے انسانیت کی جانے گئیں تو کیا سمجھیں گے ہماس نے جو اٹیک کیا اکلمندی یا بہتری کا کام کیا آپ کے خیال پر نہیں میرے خیال میں ہماس نے بہت اکلمندی کا کام کیا تو پھر آپ بھی وہ سیلز فائر کی بات کر رہے ہیں کہ جنگ بندی لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ آپ نے جنگ شروع کی ہے ہتم ہم اپنی مرضی سے کریں گے لیکن انہوں نے بیسکلی دیکھ رہا ہے فلسطین مسلمان کنٹری ہے اور ان کو ہم نے وہاں پہ آئے روز اسرائیل تو آئے روز بمباری کر رہا ہے آئے روز بچھلے دس سال سے وہ بمباری کر رہا ہے اب اس کا رییکشن تو آنا ہے نا اب کب تک مسلمان آخر مرتے رہیں گے ابھی جو مار رہے ہیں مسلمان اور انسان دونوں سائٹ پہ مسلمان بھی انسان سبھی جو ان سے انسان میں ہیں دس بارہ ہزار کے قریب یہ پندرہ دنوں میں بھی اس دنوں میں لوگوں کی جانے گئی ہیں فلسطین سے بھی اسرائیل سے بھی غزہ ملکہ بھی سارے ایریا میں سے تو یہ کس کی وجہ سے گئی ہے بھی اسوالی انشان ہے مجھے یہ بتائیے گا اس ٹائم انڈیا کا جو سٹانس ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھئی ہم نہ تو ووٹ کے حوالے سے اگر بات کریں ٹھیک ہے انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا یعنی کہ ابسٹین کر دیا کیا کہیں گے ان کا یہ جو فیصلہ ہے اقل مندانہ ہے بہتر فیصلہ ہے بھائی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم جنگ بندی ہے اس طرح سے انڈیا اس ٹائم اگر دیکھا جائے نا معاشی لیا سے انڈیا اس ٹائم سب سے اوپر جا رہا ہے وہ اس معاملے میں انوالف نہیں ہونا چاہتا یہ چیز ہے اور شاید جا بھی سب سے اوپر اس وجہ سے رہا ہے کہ بھائی ہم اپنے کام کے اوپر اپنے فوکس کریں یہ بڑی انہوں نے بڑی ایتھینٹک بات کی ہے شاید وہ اوپر جا بھی اس لئے رہا ہے بلکل ایسی ہے وہ اسی وجہ سے ہی اوپر جا رہا ہے کہ ہر ملک اس کا ساتھ دے رہا انڈیا پر انویسٹ کر رہی ہیں انڈیا کی معیشیت اب سب سے اوپر انڈیا کی معیشیت جا رہی ہے وہ اس لئے وہ اپنی معیشیت کی بہتری کے لیے وہ بولنے نہیں چاہتا اس طرح کے معاملات میں وہ پڑھنا نہیں چاہتا وہ کہہ رہا جی میرا بزنس ٹو پہ جا رہا ہے اگر میں ان کے ساتھ ان معاملے میں دہل اندازی کروں گا اور میرا بزنس ٹھپ ہو جائے گا وہ اپنا بزنس سے لانا شاہ رہا ہے وہ انسانیت کو اس کو کوئی پروانی ہے اس کو صرف اپنے بزنس کا پڑھ ہی ہوئی ہے اور پاکستان کو پاکستان جو ہے وہ گلامی میں مہرکہ کی پڑھا ہوا ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے اگر ان کے ساتھ ایک سو بیس ملک کھڑے ہوئے ہیں پاکستان اکیلہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کامپنے لگ جائیں گی اکیلہ پاکستان کھڑا ہو جائے آپ اس بات سے ایک نہیں کرتے ہیں ایک آپ نے بات کی انڈیا کو انسانیت کی پروانی ہے اس کے طرف آتے ہیں آپ ان کی بات سے ایک نہیں کرتے ہیں کہ بھئی ایک سو بیس کنٹریز ایک طرف پاکستان اکیلہ اگر حماس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو کھڑے کھڑے کامپنے لگیں گی ایزا مسلم دیکھا جائے باقی جو ایک سو بیس کنٹریز ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے ٹامک پاور ہوگا امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے مجھے ایکزیکٹلی نہیں پتا لیکن ایزا مسلمان ہونے کے ناتے میں بات کروں کہ ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو ہمارے جو بھی ادارے ہیں اور اس کو ہماری گورنمنٹ کو فلسطین کا سپیشلی ساتھ دینا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین پہ یہ ریالیٹی ہے کہ کافی دیر سے جیسے کشمیر پہ چال رہا اسی طرح فلسطین پہ بھی بڑی دیر سے ہی یہ چیزیں چال رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو جنگ سٹارٹ ہوئی ہے یہ جو حماس نے جنگ سٹارٹ کی کیا اس سے یا تو اگر کہیں نہ کہ بھئی اب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی ریلیشن بہتر ہو جائیں گے فلسطین اور اسرائیل کے تو ٹھیک ہے جنگ ہونی چاہیے پھر تو میں بھی کہوں گا ہاں اگر ایسا پوزیٹیو ہوتا ہے تو جنگ ہونی آپ کو لگتا ہے اس جنگ سے کوئی پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑے گا دونوں کے ریلیشنز میں یا پھر لوگوں کی جانے جانا بند ہو جائیں گی دیکھیں سب سے مہین چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک مردانہ ٹائپ کا فیصلہ کیا کہ ہم جو آنا اتنی دیر سے پیس رہے ہیں ڈو اینڈ ڈائی والی گیم کھیلی انہوں نے انہوں نے کہا دیکھی جائے گی لیکن ہم الحمدللہ ہمیں اللہ پاک فتح نصیب کرے گا یہ حقیقت ہے کہ وہ اس لیول کے نہیں ہوں گے ان کو بھی پتا تھا کہ اسرائیل کے کون کون سپورٹ کر رہا ہے مجھے کہ اگر کسی نے اتنا بڑا یہ ایکشن لیا ہے ایکٹ کیا اتنا بڑا ایکشن لیا ان کو پتا تھا اس کا ریاکٹ کیا ہوگا ہاں کہ حماس کے جو لوگ ہیں یہ جو آرگنیزیشن ہے خود وہ نیچے غاروں میں چھپے ہوئے ہیں غزہ کے نیچے جون سے انہوں نے وہ بنائے ہیں اور جو پیس رہے ہیں وہ وہاں کے سیفلین پیس رہے ہیں یہ بھی تو تھوڑا دیکھنا چاہیے آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر جی بلکل جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کتنے جو آنا آزاروں کی تدات پر چھوٹے چھوٹے بچے جو شہید ہو گئے ہیں ان کو دیکھو تو یقین کرو آنکھوں جو ہیں نا خون کے آنسوں نکلتے ہیں کہ یار دیکھو یہ اگر مسلمان ہیں تو سب سے پہلے تو انسان ہیں پہلے تو دیکھنے انسان ہیں انسانوں کے بچے ہیں اور انسانوں کے بچے دونوں سائیڈ پہ ہیں بچے چاہے مسلمان کے ہوں یا یہودی کے ہوں ان کو رسپیکٹ جو ہے وہ بچے بچے ہی ہوتے ہیں بارے نبی نے کہا کہ بچوں کی جو ہے نا انسانیت کی بات کرنی چاہیے ہمارے یہاں پہ جو کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہود انسار دوست نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتے لیکن انسانیت کے خلاف کبھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ درس نہیں دیا گیا اور نہ ہی انسانیت کے خلاف سوچ رکھیں چاہیے اچھا ایک بات آپ نے کی کہ انڈیا اگر اس معاملے میں نہیں پڑڑا تو وہ اپنے بزنس کا سوچ رہا ہے ادروائی اسے انسانیت کی درد نہیں ہے اگر اسے انسانیت کا درد نہ ہو ایک سوال ہے تو وہ غزہ میں ہیلپ کیوں بیجے یعنی مسلمانوں کو ایڈ بیج رہے ہیں اگر دیکھیں اگر اسے انسانیت کی پرواہ ہو اور کشمیر میں ہمارے اتنے مسلمان شہید ہوتے ہیں اور اتنے ہوئے ہیں ادھر شہید اگر ادھر بھی نہ کرے وہ شہید اگر اس کو انسانیت کی پرواہ ہو کتنے ہزاروں کی تعداد پر ادھر مسلمان ہمارے شہید ہو گئے ہیں کشمیر میں تو اس کو کشمیر کے مسلمانوں کے نہیں پرواہ تو ادھر کے کیا ہوگی اس کو نہیں کشمیر کے مسلمانوں کے اگر بات کریں آج ابھی اس ٹائم اعلان ہو جائے انڈیا سائٹ کشمیر میں کہ بھائی جو بھی انڈیا کی گورمیڈے کی اگزمپل کے طور پر بات کر رہا ہوں اعلان کر دے کہ جو پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے چلا جائے آپ امان داری سے سر آپ بھی آپ بھی بتائیے گا کہ وہاں سے لوگ یہاں آئیں گے ہمارے ساتھ جائن ہونا چاہیں گے جو یہاں پہ سیچویشن ہے آپ نے تو یہ کہہ دیا نا وہاں ظلم ہو رہیے چیزیں وہ نہیں آئیں گے دیکھے نا یہ بتائیں ہم اپنے کشمیر میں کیا کریں مجھے یہ بتا دیں چتر چتر سال میں ایک ہمارے جو یہاں پہ کنسیپٹ دیا گیا ظلم ہم پورے ملک میں کچھ نہیں کر رہے بات کر رہے ہیں کہ وہ تو ہم تو بات کر رہے ہیں نا اپنے مسلمان بھائیوں کی انسانیت کی یار دیکھو ادھر بھی ظلم ہو رہا ہے اور ادھر بھی جو انتہا ہوگی ظلم کی اور سعودیہ کی بات کریں یو اے کی بات کریں ایجپٹ کی بات کریں یہ لوگ تو انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں اس کا ملکہ یہ مسلمان اور کشمیر کا ہم تو صرف نام کے مسلمان رہے گئے ہیں ہمارے میں کام کوئی مسلمان والا نہیں ہے تو ہمارے اندر وہ جذبہ جو اس مسلمان کے اندر ہوتا ہے وہ کہاں سے آئے گا ہمارے اندر کیسے جذبہ آئے گا ہر کام ہم نے الٹا کرنا ہے دین کے خلاف کرنا ہے سعود چال رہا ہے سعود اللہ کے خلاف جانگ ہے ہم نون مسلم کے خلاف جانگ بڑے شوق سے کر لیتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے انہوں نے یہ کر دیا اللہ کے خلاف خود جانگ کر رہے ہیں سعود اللہ کے خلاف جانگ ہے اس کو تو کوئی روک نہیں رہا اس کے اوپر نہ میں بات کرتا ہوں اس کی فیت کو فرق نہیں پڑتا جیسے مرضی کوئی بات کرے اب جو ہے نا کیا کہتے ہیں کسی کو پروائی نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے نا اب گورنمیٹ میں گائی بات میں کرنی ہے کوئی چیز مہنگ ہی کرنی ہے ہم اور آپ جو ہے اس سے پہلے ہی گیپ کر دیتے ہیں مارکٹ سے یعنی اپنے گریبان میں نہیں جانگیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم 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 ہی کر رہے ہیں میں ان کی ایک بات پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ نہ ٹاپک سے ہٹتے جا رہے ہیں بیچ میں ملٹیپل چیزیں آئیڈ ہوتے جا رہے ہیں بلکل اور یہ بات یہ بات یونائٹی نیشنز میں بھی ہوئی ہے کہ بھائی بات فلسطین یا حماس اور اسرائیل کی ہو رہی ہے اور جو اسلامی کنٹریز ہیں یا پاکستان کے حوالے سے آسوار پہ وہ بیچ میں پھر کشمیر کو لے آئے ہیں میں بات کروں اگر آپ نے جس طرح یو اے ای کا نام لیا مصر کا یا جن کا بھی نام لیا بیسیکلی ان کا سب سے زیادہ سٹرانگ بزنرلیشن انڈیا کے ساتھ انڈیا اپنا بزنرلیشن ہی خراب کرتا اس کو مسلمان ہندو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے میرے سا کام کرتے ہیں انڈینز بہت زیادہ اور بہت نائس انڈینز پرسنلی جو پیپل ہیں ان کی نیشن ہے بہت نائس ہے آپ نیشنلی لیول پہ جو بڑے اوپر لیول پہ ان کی کیا ڈپلومیٹکلی چیزیں چلتی ہیں ہمارا کام ہوتا ہے انڈینز کے ساتھ میری یو ایس کی کمپنی میری کمپنی میں لوگ ہیں کافی انڈینز میرے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں میں خود بھی باہر آ چکا ہوں اور میں نے دیکھا کہ وہ ایسا ہیومن بین بہت نائس ہیں سب کے سب میں نے جو اپنی کنٹری کو پہلے رکھتے ہیں یہ مذہب کوئی بھی ہوگا وہ ایسا ہی رکھے گا بات یہ کہ بیچ میں کچھ لوگ ہیں یہاں پہ پاکستان میں بھی ہیں اور انڈیا میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ اس طرح ڈپلومیٹکلی چیزوں کو لے کر جلتے ہیں اور نیگٹی پوائنٹس شو کرتے ہیں سب کے اور مسلمانوں کو بیسکلی وہ ایک ٹیرریسٹ اور اس طرح کیا اور اس میں میڈیا کا بڑا رول ہے جو میڈیا میں دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا میں دیکھا جاتا ہے اچھا اس پہ آپ ان کی اس بات پہ کیا کہنا چاہیں گے یہ بائینے بات کی اور انہیں پورا حق ہے دیکھیں یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پبلی کی اپینین اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے میں کسی کے پوائنٹ سے ڈسیکری کر سکتا ہوں وہ میرے پوائنٹ سے ڈسیکری کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا اپنے بیزنس کو صرف دیکھ رہا ہے اوڈروائز نہ اسرائیل کا ہے نہ اسے حماس کا ہے وہ نہ اور انسانیت کا اسے کوئی فکر نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے انسانیت کی فکر تو ہر کسی کو ہوتی ہے اس بات سے میں ڈسیکری ہوں گا کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ انڈیا امداز بھیج رہا ہے لیکن صرف ایدر نہیں ترکی میں بھی جب زلزلہ آیا یہ بات تو سب کو پتا انہوں نے پراپر اپریشن وہاں پہ سٹارٹ کیا تھا ہیلپ کے لیے مین بات وہی جاتی ہے وہ اپنا بزنس لیشن ہی کسی کے خراب کرنا جاتا ہے تو اس میں بری بات تو نہیں میرے بری بات نہیں ہے بات بلکو ٹھیک ہے وہ صرف اس ٹائم اپنا بزنس کو سیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور شاید اسی وجہ سے وہ آگے جا رہا ہے اچھا ہم نے انوالمنٹ کی ہمیں بڑا شوک رہا جو آپ نے کہا نا یہ کنسپٹ زیادہ در پاکستانیوں کا ہے کہ بھئی ہم پاکستانی ٹامک پاورن ہے پوری دنیا ہمیں جن سے سارے کنٹریز مل جائے ہم اکیلے یہ شوک ہم نے افغان وار میں بھی پورا کیا گیا امریکہ نے انوالمنٹ یہاں پہ کی ہمیں یوز کیا گیا آج بتائیں افغانستان کے ساتھ کیسے ریلیشن ہے ہم نے تو بڑا بات کی نا خراب ہو گئے ہیں وہ ادھر بھی اچھا تھے جو ادھر بھی خراب ہو گئے ہیں وہ خراب ہونے کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے بیسیکلی امریکہ کو اس ٹیم پر زیادہ سپورٹ کی ہے ان کو راہ داریاں دیئے ہیں اڈے دیئے اڈے دیئے راہ داری دیئے اب دیکھیں ان کو ہمارے جگہوں کو استعمال کر کے ان لوگوں کے گھروں کو بمباری وہاں پہ ہوئی اتنی لوگ وہاں پہ بھی مڑے ٹھیک ہے اور پھر ڈبل گیم کی پھر ہم نے افغانیوں کے پاس گئے ہم دردی کا ووٹ لیا ہم نے کہا آؤ ہم ہیلپ کرتے ہیں اور وہ بھی ڈالر باہر سے آئے اور ہم نے ادھر یہاں پہ جگہ دی انہیں راج وہاں سے بھی لیکن اس کا رییکٹ اور اس کا جو بھی معاملہ دینا دیکھیں ہم لوگ زیادہ ایزی ہے ان کے اپروچ کرنے میں اگوانی کو ان کو ان سے زیادہ ہم پہ زیادہ غصہ ہے کہ ہم مسلمان ہونا گناتے ہم نے یہودیوں کا ساتھ دیا ہم نے ان کو اڈے پروائیڈ کیے سارا کچھ کیا اور ہماری جانے بھی گئی کتنے لوگوں میں ایک اگزیمپل کے طور پر جیسے آج حماس اور اسرائیل کی سیچویشن ہے وہ ہی سیچویشن تھی امریکہ اور افغانستان کی ہم اگر سائیڈ پہ رہتے ہم اتنے جو کہ نہیں ہم اپنے کام سے کام رکھتے اس اگر ہم اپنے کام سے کام رکھتے تو کہ آج افغانستان کے ساتھ ریلیشن بھی بہتر ہوتے اور ہم ہوت بھی سٹیبل ہوتے اور ٹیراریزم جو خاص طور پر افغان پاکستان بارڈر پہ ہے اسی ہزار جانے ہم نے دیں پاکستانیوں نے اس وار میں ہم کرزے میں اتنا ڈوب چکے ہیں یو ایس کے ہمیں ان کی بہت ساری چیزوں کو ماننا پڑتا ہے سب سے مین چیز یہ نہیں ہے کہ اس ہی سے ہم اپنا بیسک بھی ابھی ٹھیک نہیں کر abdomen ہے ہم اپنے ملک کے اپنے کرنٹ حالات بھی ٹھیک نہیں کر پا Rوں Vergleich شوق ہے کہ ہم فلسطین کیا ہلارٹ کرے ہم ہمیں شوق ہے کہ ہم غزہ کے علاقی کریں برما کے اور کہاں کہاں کے کشمیر تو ہمارے ویسے زبان پر عام رہتا ہے اپنے سائٹ بھیکشمیر ہے اس کے اوپر کیوں نہیں ہم ہماری حمدردی ہونی چاہیے کہ ہن پر بھے جنیا میں جیتر غلط پر اور اس پہ ہمارے جو موتبار ادارے ہیں وہ بیچ میں ان کے ساتھ مل کے کو سلا جیسے سلا کے طرف اس چیز کو لے کر جائے جائے اور اس کا نائسلی کوئی حل نکال آجائے لیکن اگر جنگ کی بات کریں گے کہ بھئی ہم مل جائیں اور جونسا وہ پوری دنیا کی ٹانگیں کامپیں گی یا یہ ہوگا ہے کہ ایک اگزیمپل کے طور پر بات کروں کیا یہ پاسیبل ہے پاکستان میں آپ سے پوچھتا ہوں اس پوزیشن میں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان اوپنلی کہہ دے کہ ہم اسرائیل کے جنگ کرنے لگیں ہماری آرمی کہہ دے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل پریشان ہو جائے گا دھر جائے گا ہماری ایکانومی میں ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ اس طرح کی بات کر سکیں اول تو ہم بات کر رہی نہیں سکتے کیونکہ ہم اے آتھارٹی ہی نہیں ہے بات کرنے کی اگر یہی بات کرنی ہوتی تو سب سے پہلے جب وہاں پہ جنگ ہوئی تھی جنگ ہوئی ہے وہاں پہ تو پاکستان صاحب سے پہلے بات کرتا ہے لیکن پاکستان خموش ہے کیوں خموش ہے خوندرہ سے بیس دن آلموس ہو چکے وہ کہ آپ دیکھنے اگر آپ وہاں پہ دیکھیں نا فلسطین کے لوگوں کے ویوز تنے تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے پاکستان سے پاکستان سے ہمیں امید ہے لیکن پاکستان سے امید تو تب لگائیں نا ہمیں امریکہ میں کوئی بات کریں امریکہ نے ہمیں اتنا مقروض کر دیا ہے کہ ہم اس کے خلاف جاہی نہیں سکتے ہم پاکستان آرمی بشک ان کے جوان ہیں وہ جذبہ رکھتے ہیں وہ اظہار بھی کرتے ہیں لیکن وہ بھی مجبور ہیں کیوں ان کے اوپر سے آرڈر نہیں ہے اچھا آپ نے بولا کہ فلسطین کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے پاکستان سے یہ اپنے سوشل میڈیا پہ کئی پہ دیکھا ہوگا میں بھی کسی نے بولا بھی ہو لیکن فلسطین میں غزہ میں بڑی تداد میں جو ان سے وہ ریلیاں نکلیں جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں امید ہے ہم دیکھ رہے ہیں رشیہ کی طرف اور نورتھ کوریا کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ ہیلپ کریں گے اور وہ دونوں تو نان مسلم کنٹری ہیں مطلب ہمارے سے زیادہ امید انہیں وہاں کی ہے پراپر انہوں نے پوٹن کے اور اس طرح سے انہوں نے بینرز لے کے جو ان سے وہ بات کی کہ ہمیں حماس نے یہ کہا کہ ہمیں رشیہ سپورٹ کرے اس کی سب سے مین ریزن یہ ہے اسے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس پر کریں کہ رشیہ کیونکہ امریکہ کے اور وہ اسی بیس پہ وہ ہمیں زیادہ سپورٹ کرے گا اور میرا بھی میرا پرسنل ہمیں فلسطین یا حماس کو حماس کو کرے گا فلسطین کو کرے گا اور فلسطینیوں کا ہی یہ مدھے کہ ان کا پوائنٹ آف یو ہے کہ ہمیں وہ لوگ کریں گے ایسا مسلم ہونے کے ناتے ہمیں بھی اس کو سپورٹ تو کرنا چاہیے جنگ بندی کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ رشیہ کرے ہیں جنگ بندی کو کرنا چاہیے سپورٹ پہلا میرا موٹیو یہ کہ جنگ بندی کا ہونا چاہیے لیکن جو یہ بھائنے بھی بات کی کہ ہم ایٹمی پاور ہیں اور سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے بیٹھے ہیں لیکن اتنا اتنی پاورفول یہ قوم ہے کہ ہر بندہ اس سے ڈڑھتا ہے یہ حقیقت ہے کہ اتنی اللہ کا شکر ہمارے پاس پاور ہے چاہے جتنے مرضی خراب ہیں ملک کے پر اتنی پاور ہے کہ اگر صرف کیا ہی دیں گے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر کیوں نہیں کہتے پھر ہمارے پرائیم نیس یہ بات ہے امریکہ کے وہ عام غلام ہیں ہم کیسے کہیں گے انیلیسٹ جو ہمارے پاکستان کے جرنلیسٹ ہیں انیلیسٹ ہیں بڑے بڑے وہ یہ کہتے ہیں اٹامک پاور تو پاکستان ہے ہمارے پاس بمپ تو ہے لیکن اس کا جو ریموٹ ہے وہ امریکہ بڑا ہوا ہے وہ کہے گا تو کچھ ہو گا امریکہ بھی پاکستان کے اسی وجہ سے خلاف خلاف کہہ لیں یا وہ ڈیپلومیٹکلی چلتا ہے چیزوں کو لے کے جب ضرورت ہوتی اچھے ریلیشن جب ضرورت نہیں ہوتی سائٹ پر سائٹ پر پہ عمل کرتے ہیں یعنی کہ اس پہ عمل ٹوٹلی اس پہ کرتے ہیں افغانیستان میں شریع نظام شریع نظام ہے وہ شریعت کو لے کے جلتے ہیں ان کو کہیں پہ بھی کوئی چیز غلط نظر آئے گی اور ہندو کافر یا گیر مسلم کی طرف سے ہوگی تو وہ ٹوٹلی اس کا رییکٹ کریں گے اچھا آپ نے بولا ٹوٹلی رییکٹ کریں گے افغانیستان کی اگر بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ادھر تو شریع نظام ہے افغان طالبان کی حکومت ہے وہ انڈیا کے ساتھ بڑے ریلیشن بہتر کر رہے ہیں اب اس کے اندر بھی کہا انڈیا کے کوئی اپنا تو افغانیستان کیوں کر رہے ہیں اگرانیستان بسیکلی اب بھی جو وہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں کون انڈیا کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا کرنا چاہ رہا وہ اس وقت ان کی ضرورت ہے افغانیستان کی بہت ساری چیزوں میں ضرورت ہے پوائنٹ ایو سے کہہ لیں اور بھی چیزیں جس کے پوائنٹ ایو سے ان کو ضرورت ہے جیسے امریکہ نے کیا اس کا قبضہ کیا اس پورا اٹیک کر دیا کیا چیز یہ تھی بات کو وائنڈ اپ کرتے بڑی انٹرسنگ گاب شاپ چاہ رہی تھی لیکن یہ کہ اپنا بھی سیشن چل رہا ہے مجھے آپ یہ بتائیں افغانیستان کو انڈیا کی ضرورت یا جنگ ہوئی ہے جو بھی ہوا اور پاکستان نے سب سے ساتھ پاکستان نے دیا افغانیستان کا افغانیستان کا ایک لحاظ سے جتنے بھی افغانی ہیں پاکستان میں آیا ہم نے یہاں پر ویلکم کیا رکھا رہائش دی کھانا دیا ہر چیز دیا بزنس وہ یہاں سے کر رہے ہیں لیکن دیکھیں کون لے گیا ہے پاکستان میں افغانیستان میں اس بات سے دی سیکری کرتا اس کی وجہ پتا کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جہاد کے نام سے بات کریں جو جنگ ہوئی اگر ہم بات کریں کارگل کی وار اور اس ری کس پاکستان 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 کی پاکستان میں دہشت کر دیا میں یہ سمجھت ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نے ان کے ساتھ زیادت بزنس کے لیے اپنے فائدہ کے لیے کر رہے ہیں ان کو کوئی اگوانستان سے کوئی لینا دینے نہیں ہے ان کو اسی سے کوئی نہیں ہے اگوانستان ہے کوئی بھی بھی دیکھیں ایدھر میں بھی یہ کہنا چاہوں گا اس ٹائم انڈیا ایک ایسا کنٹری ہے جس کے اسلامی کنٹری کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر میں اگزیمپل دے سکتا پولیسی کے حوالے جب ڈو ڈائی والا ماملہ کہیں پہ بھی اوورال ہو جائے گا تو آپ تب یہ چیز ریلیشن کریں کہ وہ کس کا ساتھ دے جو ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو گائے جس کو پوجہ کرتے ہیں مات مانتے مقدس مانتے وہ انہی کے سامنے دھبا کی جائے گی تو کیسا انہیں لگے گا مطلب یہ بھی نہیں کہتے ہمارے سامنے اس ری سے اوپر نہیں پبندی ہے اس پر دیکھنے والے یہ چیز کلیر کر گا میں کلیر کرتے ہوں بیسکلی ان کا مذہبی جس کو فالو کرتے نا وہ فیمیل کو کرتے مسلمان فیمیل کو کارتے نہیں یہ ہمارے آپسرکار کا بھی حکم ہے کچھ اس کی کنڈیشن کے ساتھ اس کو کر سکتے ادھر ویز اس کو نہیں کرتے چلیں جی آپ اگر یہ گائیں کی بات کریں تو گائیں کو اور بکرے کو بھی نہیں کرنے دیتے اس بیس کو بنا کے مسلمان پر ظلم کرتے بکرہ عید پر بکرہ کی قربان نہیں ہے اتنی زیادہ ویڈیو شوشل میڈیا کے اوپر بے تہاشا ویڈیو جہاں پر علانیہ کیا جا رہا گے کسی نے یوں کیا تو ہم یوں کر دیں گے لوگوں کو جلایا بھی گیا وہاں پہ گورنمنٹ کی ایکشن میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں بلنٹ میں میرا چینل ویزرٹ کریں گے آپ کو اگر یہی کہوں کہ آپ کی بات سے ہاں جی جی کرتا رہوں تو اس بات کو شاید ان باعث نہیں میں رہوں گا اگر آج یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی ہندو آگ پوجہ کرنے لگے کیونکہ ایک مذہب کا حصہ ہے پاکستان کے لوگ مسلمان آپ کی بات کریں روڈ میں بتانے لگوں روڈ کے اوپر یہ آپ جین مندر دیکھیں انہی کا بنایا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کٹھا کر کے ایسا تو کہیں نہیں ہوتا ایسا کہیں کسی ویڈیو پر میں نے دیکھا ایون انڈیس کی ویڈیو کی میں بات کر ایسا نہیں ہے وہ اپنے گھر کے آگے کہ رہا وہ چیز کو گھر کے آگے تو سب پوچھا بھی کرتے ہیں یہاں بھی ہندو ہیں جو کرتے ہیں ہندو کے ایریا میں جا کے دیکھ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ایس ہوتا ایک بات کو وائرل جیسے وہ اللہ اکبر گھل تھی وہ جو کہا گیا کہ نکاب کرنے پہ انڈیا والوں نے پبندی ہندو نے یہ کر دیا تو وہ بات میں آگے سیٹیٹمنٹ دے رہی دسکشن سے یا نیگٹیو جا رہا ہے آپ کے حیال میں انڈیا سے بھی لوگ دیکھتے ہیں پاکستان یہ میسیجز جو اگر ہم یہ جا بھی رہنا یہ صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ہم آم لوگ ہیں نہیں وہ آم لوگوں کے میسیج آم لوگوں تک ہی جائیں گے ہاں ہم لوگوں کی جو دسکشن ہے نا اس کا کوئی ایک خاص فائدہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ اوپر والے لیول جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ لوگ کوشش تو کر سکتے ہیں ہم کوش ہم تو ہزاروں سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کون کوشش نہیں کر رہا آپ کیا کہیں گے یہ جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے یا جو ہم نے دس پندرہ منٹ بات کی یہ پوزیٹیو ڈسکشن تھی نیگٹیو ڈسکشن تھی کوئی فائدہ اس کا ہوگا یا نہیں سر فائدہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے براہ ڈسکشن ہم نے پوزیٹیو کیا ہے پوزیٹیو کیا ہے آپ نے یہ دیا کہ جو بھی ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جنگ بندی ہونی چاہیے جنگ بندی ہونی چاہیے جو ہمارا مین موٹیو یہ ہے جنگ بندی ہونی چاہیے اس پہ ہمارے جو جتنے بھی اوپر کے لیول کے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ڈسکس کریں ٹیبل ٹاک کی طرف لے کے ہیں سب کو آورال سب کو لے کے ہیں اچھا لگا ان سے بات کر کے یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ایک لاسٹ میں گوں گا کہ باقی